السلام علیکم مناظرین ایک خبر کردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت کافی لوگ جو ہیں اسے دیکھ رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں کہ جی لائٹ ہاؤس جو ہے اس میں ہے نوکری بتیس کرو روپے مہانہ اور تین مہینے آپ نے جواب کرنے گا قریب کوئی ایک ارپے قریب پیسے مل جائیں گے آپ کو اور آپ ہسی خوشی لے کر واپس آ رہے ہیں اچھا اس خبر سے جڑی بہت ساری خبریں بہت ساری ریومرز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں کوئی صحیح نہیں بتا رہا کہ اصل معاملہ ہے کیا یہ واقعی جوب آویلیبل ہے لائٹ ہاؤس وہ کونسی جگہ پر موجود ہے یہ لائٹ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چار سو سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اس میں سے دو بنگالی جو ہیں وہ واپس آئے تھے اور ابھی جو ہے وہ ایک سری لنکر وہاں پر کام کر رہا ہے اور ایک پاکستانی جو کہ منسیرہ کا نوجوان ہے پتھان ہے وہ اس نوکری کے لیے جو ہے وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اور اگلے مہینے وہ یہاں سے آئس لینڈ میں کیونکہ یہ لائٹ ہاؤس ہے اور وہاں پر یہ جانے والا ہے ساری کہانی آپ کو بتائیں گے اور اصل اس میں حقائق کیا ہے لائٹ ہاؤس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اوریجنل ویڈیو آپ کو دکھائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ لائٹ ہاؤس کونسی جگہ کہ یہ بات ہو رہی ہے اس جگہ پہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیسا کام ہے اصل حقائق کیا ہے یہ ساری معلومات میں آپ کو دوں گا میں آپ کو نہ صرف یہ معلومات حقائق پر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے ڈسکرپشن کے ادر لنکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کی بہتر طریقے سے رہنمائی مل سکے دیکھیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت کچھ بنا جڑھا کے خبر کو ویوز حاصل کرنے کے لئے ہم جیسے جو جنرلسٹ ہیں وہ سیدھی سیدھی جو جینور خبر ہوتی ہے بس وہ دے دیتے ہیں جو اریجنل چیزیں ہوتی ہیں جو حقائق پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو چونکہ آپ لوگوں کو پسندی ہے یہ کہ جھوٹ بکے انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ اگر جھوٹ مطبق تا ہے تو وہ انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا ہے ناظر اصل حقائق یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتایا چلوں کہ انٹرنیٹ پر تو لوگوں نے کہا جی تیس کلومیٹر تھرٹی کلومیٹر جو ہے وہ اندر کر کے واقعہ ہے لائٹ ہاؤس آئس لینڈ میں جہاں یہ دوسری جنگ عظیم میں یہ لائٹ ہاؤس بنایا گیا تھا 1942 کی بات میں پتا چل رہی ہے کہ یہ بنایا گیا تھا کہ اس وقت یہ قائم کیا گیا تھا اصل میں لائٹ ہاؤس بسکلی ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ رہنمائی ہو رہی چاہیے کہ لائٹ ہاؤس لائٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں لائٹ ہاؤس میں جوب ہے لائٹ ہاؤس میں ناکری لائٹ ہاؤس ہے کیا یہ لائٹ ہاؤس کو ایک روشنی کا منار کہتے ہیں جو کہ بحری اور ہوائی جو جہاز ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے وہاں پر ایک بلب لگایا جاتا ہے صرف ایک بلب آن کرنا سوچ آن کی آف کر دیا یہ آپ کی جوب نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی اب اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یعنی ہم دوزار چوبیس میں اس وقت بیٹھے ہیں تو کیا آج بھی ایک بندہ بھائی وہاں پر رکھنا پڑتا ہے جو آن آف سچ کے لیے کوئی ایسا سسٹم وہاں پر کیا موجود رہی ہے اصل یہ اصل حقائق جو ہے نا وہی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ جو کہانی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بیوز حاصل کرنے کی یا پھر جنہوں کے پاس معلومات نہیں ہیں اتمن کھڑت کہانیاں چل رہی ہیں دو بنگالی آئے ان کا انٹریو جو ہے وہ سامنے آگیا بھائی دکھایا بھائی وہ کیا انٹریو دے رہے ہیں اچھا اصل معاملہ یہ ہے کہ جو پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ ریومرز کیا ہے ریومرز یہی ہے یعنی جو اقوائیں پھیلائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی دو بندے بچے ہیں باقی سارے جو ہیں وہ انتقال کر گئے اور اس سے پہلے جو ہے وہ خبر سامنے ازربائی جان کی خاتون تھی وہ وہاں پر پانچ روز بعد جو ہے وہ انتقال کر گئیں تو اصل حقائط کیا ہے کیوں بھائی وہاں پر لوگ مر رہے ہیں اگر لوگ اتنے مر رہے ہیں تو پھر وہ اس کو جگہوں بھی بند کر دیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس جگہ کو وہ اتنے بڑے سانے کے بعد اتنے بڑے انسیڈنٹ وہاں پر پیش ہو رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں وہ اس لائٹ ہاؤس کچھ رہی رکھیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اچھا میں آپ کو جاتا ہوں وعملہ یہ ہے کہ یہ پانچ سے سات کلومیٹر خوشکی سے سمندر کے اندر جو ہے یہ لائٹ ہاؤس قائم کیا گیا ہے اچھا یہ سیکنڈ ورلڈ وارڈ جو تھی اس میں یہ قائم کیا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں اسے قائم کیا گیا تھا اور اس کا جو مقصد تھا مطلب ہر چیز کا ذہر ایک مقصد ہوتا ہے ہر چیز کا ایک کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے قائم کیا رہا تھا مقصد یہی جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ جہازوں کی رحمائی تھا بحری جہازوں کی اب یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اصل جو چیز ہے اس میں میں نے پوری رسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ہورر جگہ ہے وہاں پر جو ہے وہ جو جاتا ہے وہاں پر بھوت رہتے ہیں پورا لوگوں کو ڈراتے ہیں اور بتیس کروڑ روپے جو تنخواہ کی بات کی جا رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو انٹرنیٹ پر سرچ کیا اس میں کوئی بتیس ستیس کروڑ واری بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں پر جوبز اچھی ہیں باہر ایبریج روٹیز اچھی ہیں آپ مہینے کا پندرہ لاکھ عرصہ کہہ سکتے ہیں یا بیس لاکھ کہہ سکتے ہیں لیکن بتیس کروڑ روپے واری کوئی بات نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے وکوفوں کی طرح پاگلوں کی طرح جو ہے وہ اپلائی جو انٹرنیٹ پر ان کو ویب سائٹ لوگوں نے اب کیا کیا ہے کہ یہ چونکہ جب یہ بات اتنی وائرل ہوئی ہے تو لوگوں نے فیپ جو ہیں وہ ویب سائٹس قائم کے مطلب بنا دی ہیں اس میں آپ کو اپلائی کا اپشن بھی دی ہے سارا کچھ دی ہے سب فضول ہے سب غلط ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی اپیشن ویب سائٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مت اپنا جو ہے نا وقت برباد کریں اور مت اپنا جو ٹائم ہے وہ زائع کریں ہاں اس کے جو اصل طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا یا وہ ساری چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ جو ویب سائٹ پر ویب سائٹ بنائی جا رہی ہے صرف ویوز لینے کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے غلط ٹوٹل فیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فیڈیو آپ دیکھنے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اور کوئی راستہ نہیں ہے اس جگہ پہنچنے کا یہ کافی بلند جگہ ہے جو کہ اپنا سمندر سے کافی انچائی پر یہ لائٹ ہاؤس واقعہ ہے اور یہاں پر جو لوگ پہنچتے ہیں وہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں وہاں پر جو بھی ترکار ہے یہاں پر جو جو جن کو رکھا جاتا ہے وہ انہیں ساری معلومات بھی دی جاتی ہے کھانے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے ساری معلومات اور جو یہاں ظاہری سی بات ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اگر شہر سے کسی گاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر انٹرنیٹ یا موبائل فون کے سروس نہیں ہوتی ہے ایسی جگہ ایسی مقام پر وہاں پر اگر یہ سروس موجود نہیں ہے لیکن ایسے وہاں پر علاق ضرور ہے موجود ہیں ایسے طریقہ مطلب ایسا ذریعہ بنایا گیا ہے جس سے وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے وہاں پر اس کو کہتے ہیں کیر ٹیکر کیر ٹیکر جو رکھا جاتا ہے وہاں پر جس کا کام لائٹس جلانا ہے موسم کی صورتحال کو دیکھنا ہے صفائی ہے ذمہ داریاں ہیں بہت ساری وہاں پر صرف یہ نہیں ہے اس لائٹ ہاؤس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر سیاہ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر لوگوں نے میں نے وہ ساری چیزیں بہنچ کی ہیں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر سیاہ دور دراز کے علاقوں سے وہاں پر پہنچتے ہیں تو لوگ وہاں ہیلیکوپٹر کے ذریعے جاتے ہیں اچھا اب یہ جو کہانی ہے وہاں پر امباد ہو رہی ہیں ایسی کچھ چیز میرے سامنے نہیں آئے یہاں ماضی میں کوئی اگر ایک بندہ سردی کی وجہ سے موسمی خرابی کی وجہ سے یا پھر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اگر کوئی کسی کا انتقار ہوا لیکن یہ چار سو والے فگر ہے یہ غلط ہے یہ ابھی تک چار سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پہت ہو چکے ہیں ایسی بات نہیں ہے دوسری یہ بات ہے کہ جوبز یہ صرف یہ لائٹ ہاؤس نہیں ہے ایسے بہت سارے لائٹ ہاؤس جو ہیں وہ یورپ میں موجود ہیں لیکن اس لائٹ ہاؤس کیونکہ یہ وہاں پہ یہ بہت زیادہ بلندی پر واقع ہے تو یہاں پر جو بھی رہتا ہے یا جو جوب کرتا ہے ظاہری سی بات ہے روز تو وہاں پر کوئی بس سروس تو چل نہیں رہی جس پہ آپ نے بیٹھ کے جانا ہے اور بیٹھ کے آنا ہے یا آپ کے لئے ظاہری سی بات ہے یہ آئیسولیٹڈ جوب ہے آئیسولیٹ وہاں پر ہونا پڑتا ہے یہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو آئیسولیٹ بھی رہنا پڑتا ہے ظاہری سی بات ہے چٹانے سمندر کی جو اس میں لہریں وہ ٹکراتی ہیں لائٹ ہاؤس سے ٹکراتی ہیں جب بوسم بگڑتا ہے دفان آتا ہے ظاہری سی بات ہے وہاں پر اگر کسی نے جوب کرنی ہے تو بڑا جگرہ چاہیے اور جگرے والا بندہ جوب کر سکتا ہے کمزور دل کے لیے دل والوں کے لیے جوب نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی پچاس کے ہزار کے قریب جو پاکستانی ہیں انہوں نے اپلائے کر دیا ہے بھئی وہ کدھر اپلائے کیا آپ غلط ویب سائٹ پر اپلائے کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو آئس لینڈ جانا ہوگا آئس لینڈ کی گورمنٹ سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان کی کونسلٹ جانے کے بعد پھر آپ پروپرلی اپلائے کر سکیں گے کچھ اپلائے کر سکیں گے کچھ اپلائے کر سکیں گے ان کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دسکرپشن میں جس سے آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پر اپلائے کرنا ہے کچھ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ ویڈیوز تو آپ کو میں دکھا رہا ہوں باقی کی اصل حقائق ہیں وہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی یہ جو کہانی ہے مجھے ابھی تو کچھ چیز سامنے نہیں آئی کہ کوئی بندہ سیلیکٹ ہو گیا یا ابھی جو پہلے بندہ جواب کر رہا ہے سارے لنکا کے رہنے والا ہے دو بنگالی جو تھے انہوں نے کچھ بھوٹ بنگ چیزیں دیکھی اور وہ انہوں نے دیکھے ڈر کے چلے گئے دیکھیں ہو سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی اگر ہنٹر جگہ ہے اس کے تو بلکل بھی انکار نہیں کر سکتا ہے دیکھیں بھوٹ پریت یہ نہیں جنات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ٹھیک ہے وہاں پر موجود ہوں میں تو بلکل بھی انکار نہیں کروں گا اصل کوشش کیا کریں جو آپ کو صحیح بندے نے رہنمائی نے ان کا چینل سبسکرائب کریں جو پروپر جنرلسٹ ہو ان کی بات سنا کریں اور بتاتے آپ کا وقت بچے آپ کو اصل جو حقائق ہیں وہ آپ کے پہنچیں لنک میں نے دی دیا ڈسکرپشن میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو حقائق جو ہیں وہ سارے جو میں نے بتائیں وہی ہیں اس کے علاوہ کچھ رہے ہیں جو مجھے زیادہ دیں مہت شکریہ اللہ حافظ